بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے راز ساتھ ایک میں جدہ کونسلٹ یعنی پاکستانی سفارہ سے ایک اچھی خبر ہے جی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ویسے تو الحمدللہ اچھی خبر ہی ہوتی ہے جی آپ کا ایک آم ایک سپائرہ جا کر وہاں پا تیپر جمع کروا دیں اور خود سے میں نے خود سے بہت سے بھائیوں کے جمع کروا دیں جب میں جدہ میں مقیم تھا اور الحمدللہ ان کے خروج بھی لگے اگر حروب ہے تو آؤٹ پاس اب ابھی بھی منوا سکتے ہیں اپنا ویسے حروب ساردن کا ٹائم میں آپ کو پتہ ساردن میں آپ کا ہی نکل کفالہ بھی کروا سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں یعنی کہ سفارہ سے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے آپ کا شناتھکار ایکسپائر ہے آپ کو کفیل سیلری دے رہا ہے آپ کا کفیل ایک آم ایک نہیں لگا رہا ہے تو آپ کو گائیڈ کر دیں گو اس چیز کے مطلق باگی پاسپورٹ اینو کروائیں سفارے سے پیپر جمع کروائیں ایک آم ایکسپائر ہے شرکہ ریٹ ہے بھئی گھر کیسے جاؤں تو شوٹتے تو پکڑتے نہیں ہیں پکڑتے ہی نہیں ہیں یہ حقیقت بات ہے وہ بولتے چلو اپنا ایک کام میں لگاؤ پکڑتے ہیں ایک دو گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی حروب ہے وہاں سے اوٹ پاس بنا لیں اچھی گھبریں ہی ہوتی ہیں ویسے تو بارہ جی مختلف شہروں کے حساب سے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کا کفیل کمپنی مسہسہ سیلری نہیں دے رہا ہے تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک بہتر طریقے سے گائیڈ کر دی جائے گا یہ چیز ہوتی ہے بھی ایک بندے سے آپ پوچھ لیتے ہیں جی آپ وہ بندہ آپ کو کچھ بتا جاتا ہے آپ ایک سو دو سو تیم سو ریال آپ کا قرآن خرچہ ہو جاتا ہے اور آگے سے کام ہوتا ہے نہیں یہ کچھ تو یہ چیز ہوتی ہے سفارہ سے اگر آپ پوچھ لیتے ہیں اس چیز کے مطلب تو آپ کو وہ جو چیزیں کنفرم ہوں گی اس سے اپ ڈیٹ کریں گے وہ ٹھیک ہے جی تو اس سلسلے میں بھی آپ ان سے مل سکتے ہیں ابھی یہاں پر آپ کو میں بتا دوں جی آج کل یعنی کہ جمعہ والے دن کل جمعہ والے دن اور ہفتے والے دن دو دن پاکستانی سفارہ کی ٹیم مدینہ المنورہ میں آ رہی ہے ابھی مدینہ کے نزدیک ترین آپ کہیں بھی رہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں جدہ میں اگر ہیں تو آپ بیسے ڈیکٹی سفارہ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مدینہ المنورہ میں آ رہے ہیں اور ان کا جی یارہ اینڈ بارہ نومبر اور جمعہ والے دن کی ترینی ٹائم ٹیبل صبح ساڑھے آر سے ساڑھے یارہ بجے اینڈ دوپہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک بیٹھیں گے مدینہ المنورہ میں بروز ہفتے کی ابھی بات کر لیں تو اس دن بارہ نومبر یعنی کہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ساڑھے آٹھ سے لے کر بارہ بجے تک یہ بروز ہفتہ اس دن بھی بیٹھیں گے یعنی تقریبا تین دھائی تین گھنٹے مقام پاکستانی ہاؤس مدینہ منورہ رابطہ نمبر یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر سرکر لگا کر یہ بڑاکار کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ ان کا رابطہ نمبر ہے آپ پاکستانی ہاؤس مدینہ منورہ کسی بھی ٹیکسی والے کو بول دیں گے تو وہ پہنچے گا آپ کو لے کر وہاں پہنچے گا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیئے ہیں آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں آپ کو بہتر گائیڈ لینس ملی لے جی